نمسکار آج کی وشیش بات میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں ادرس پلکبتہ افغانستان کی سینہ تالیبان اور پاکستان کی سینہ سے تین گناہ زیادہ ہے لیکن جس طرح کاؤول میں تالیبان کے سامنے سرندر کر دیا یہ بڑی ایک حیرانگی کی بات ہے اس سے تالیبان کا خوصلہ بڑھ گیا ہے اور آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے ان کی نگاہیں کشمیر کی طرف ہو اور کشمیر میں افرہ تفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں آئیے اس بات کی جانکری لیتے ہیں رکشا فشیشک برگیڈیر انیل گپتہ سے انیل جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاؤول میں کس طرح سے افغانستان نے سرندر کر دیا ہے اور وہاں افرہ تفری کی محول بنا ہوا ہے کاؤول ائرپورٹ پر گولیوں چل رہی ہیں وہاں پوری حالت ہے کیا اس کا کوئی اثر آنے والے دنوں میں کشمیر کے اوپر پڑ سکتا ہے حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ افغان سینہ کی سنکھیا تالیبان اور کمبائن پاکستان سینہ کی سنکھیا سے تین گناہ زیادہ ہونے کے بابیود بھی افغانی سینہ نے کاؤول میں بغیر لڑائی لڑے سرندر کر دیا امریکہ نے افغانی سینہ تیار تو کی وہ نے اتھیار اور اصلہ تو دیا لیکن سینہ کے منوبل اور نتطب کے لیے خاص کچھ نہیں کیا لڑائیاں صرف سنکھیا کے حدار پر نہیں جیتی جاتی ہیں بلکہ منوبل اور نتطب کے حدار پر جیتی جاتی ہیں اس معاملے میں تالیبان افغان سینہ سے بہتر سابعت ہوئے یہاں تک بھارت پر خطرے کا سوال ہے میری نظر میں بھارت کو خاص خطرہ نہیں ہے ہاں اتک وادی گھٹنائیں بڑھ سکتی ہیں تالیبان کوشش کریں گے کشمیر میں آنے کی لیکن بھارتی سینہ پوری طرح سے مستعد ہے اور کشمیر کے اندر بھارتی سینہ کا جو انٹی انفیٹریشن گریڈ ہے اور انٹی کونٹینسنسی گریڈ ہے اور بہت ہی مجبوط اور ڈینیمک ہے اس لیے کچھ بھی ہو چاہے تالیبان ہو چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی اتنکی کا سامنا کرنے کے لیے بات یہ سینہ ہمیشہ تیار اور تر پر ہے پریگیڈی صاحب پی پی نیوز لائن سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیوار آج کے لیے بچ اس طرح ہی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے بیٹ ہوگی تب تک اسے حضرت دیجئے نمسکر